ٹی ٹی پی نے ایک بہت بڑا اعلان کی ہے جو کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جس کا تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہمارا اور آپ کا ایک مہینے کا سیز فائر تھا اب آج سے ہم یہ سیز فائر کو ختم کرتے ہیں اور انہوں نے الٹا ہمارے حکومت کو الزام دیا ہے کہ آپ نے جو اپنے وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے اور یہ جو ابزاری بات ہے جو امن ہے وہ ڈالڈرمز میں شکل آ گیا ہے اب یہ دیکھئے وہ کیا کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی والے کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی جو گورنمنٹ جو اسلامی ایمیلٹ اف آفگانستان نے ہم سے جو وعدے کیے تھے جو وہ ہلپ کر آ رہے تھے تو اس میں دونوں ہم نے ٹی ٹی پی اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو تھا میڈیشن کا رول پلے کیا آپ کو پتہ اس میں حکانی نیٹ ورک جو ہے حکانی اسو ہے اور انہوں نے بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اور یہ ایک مہینے کے لیے سیس فائر ہوا تھا جو کہ نومبر ایک سے دیکھے نومبر تیس تک تھا اور جو گورنمنٹ ہے اس نے تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ ایک سو دو مجاہدین جو ان کے ہیں وہ چھوڑے جائیں گے اور اب وہ میرا خیالہ وہ نہیں چھوڑے گئے لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً بارہ ایک مجاہدین چھوڑے گئے جن کو دی ریڈیکلائز کہا جاتا ہے اب وہ دی ریڈیکل ہے کس طرح کے دی ریڈیکلائز ہے یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے دی ریڈیکلائز ہے لیکن وہ دی ریڈیکلائز تھے اب یہ جو چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کو کیسے دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تو بہت بڑی انسلٹ ہے کہ ایک گروپ جو ہے جس کے ساتھ آپ نے ڈائلوگ کیا ہے وہ الٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنے یا اس نے ہمیں انگیج نہیں کرنا اور وہ گروپس کی اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پاکستان کو کانسٹوٹیشن بدلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر ہمیں بدلائیں بدلیں گے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اپنی ڈیمانڈز ایکسیپٹ کرانا چاہتے ہیں وہ شریعت چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو آنر کریں آپ اور آپ وہ کہہ رہے ہیں جی جو گورنمنٹ آ پاکستان ہے وہ فیل ہو گئی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ اس کے باوجود کے ہمارا اور ان کا سیز فائر تھا تو انہوں نے بہت سارے پاکستانی شہروں میں جو ان کو انفرمیشن ملی ہمارے بارے میں جو انہوں نے لوگوں کو دیٹین کیا انہوں نے چھاپے ہمارے اور ہزاری بات ہے حکومت کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے اور کرنا بھی نہیں چاہیے اور ان تھگوں سے ٹرسٹ ان تھگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ آپ یہ تھگز جو پہاڑوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دوسرے ملک میں بیٹھ کے اور کسی تیسرے ملک سے پیسہ لے کے پاکستان پر حملے کرتے ہیں اب گورنمنٹ پاکستان ان پر ٹرسٹ کرے گی اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جی سیز فائر ممکن نہیں ہے تو بلکل سے گورنمنٹ کو یہ حکوماری حکومت کو بھی تھوڑا ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں جن کے لیے پوری دنیا میں ہم ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں یہ متقیس آپ پاکستان آئے ہوئے تھے اور ہم ان کی پوری دنیا میں ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج افغان جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ ہمارے خلاف دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں یہ متقیس آپ ان کے لیے فورن منسٹر برسلز گئے ہوئے تھے ان کے لیے او ایسی کی کانفرنس بلائی جا رہی ہے اور ان کی ناک کے نیچے ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی افغانستان ان کی ناک کے نیچے ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جناب یہ افغان تالبان جو ہے جناب بڑا ہمینیٹیرین ٹریسز آگیا ہے یہاں پہ میں آج دیکھ رہا تھا ورڈ فوڈ پروگرام کو تقریباً ٹو ایٹی ملین ڈالر جو ہے وہ ریلیز کر رہی تھی ورڈ بینک کے پاس کو ون پائنٹ فائر بلین ڈالر ہے وہ تھوڑا تھوڑا ریلیز کرنے کی باتیں رہے ہیں بکاوز ریز ہمینیٹیرین ٹریسز انہوں نے ہماری اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا وہ کیا کہتے ہیں ہم تو ڈوب یہ ٹی ٹی پی کو کور دیں گے یہ ٹی ٹی پی کو کور دیں گے اگر یہ سیس پائر ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ذرا ہیلپ نہیں کرنی چاہیے تالبان کی اب ہم ان کی ہیلپ کریں ہم ان کو جو ہے وہ لیں اس میں ان کی دنیا میں ایڈوکیسیاں کرتے ہیں جناب ان کی کہ جناب یہ مفتی نور صاحب جو ہے جو ٹی ٹی پی کے ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم تو پیچھے نہیں ہٹے گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے اور آج سے جناب بارہ بجے سے پاکستان کی سرزمین پہ حملے ہونے شروع ہو گئے خود یہ پاڑوں میں جنگلوں میں اور پتہ نہیں کھیت کھلیانوں میں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان پہ انہوں نے حملہ کرنا ہے میرا نہیں خیال ایک پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ہے جو اس چیز کو بہت کنڈیم کر رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ ڈائلوگ کیوں کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ٹی ٹی اگر ہم نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں اتنی جانے دے دی ہیں تو اور حکومت جانے اور عوام جانے دے گی لیکن ان کو جو ہے وہ فوریور یہ ٹی ٹی پی کا ناصور ختم کر دے لیکن ٹی ٹی پی کا ناصور کیسے ختم ہوگا یہ جو متقی صاحب ہیں جو افغان طالبان ہے وہ تو ان کو ہوسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی ٹی پی جو تھی وہ that was a major partner with the افغان طالبان in fight with the Americans تو جب امریکیوں کو ساری مدد انہوں نے ٹی ٹی پی سے لئی ہے اور جو زیادہ damage مجھے سننے میں آیا کہ امریکیوں ہو گیا تھا وہ تو ٹی ٹی پی نے کیا تھا اور ٹی ٹی بی ہمارے خلاف بھی لڑتی اور ہمیں بھی مارتی ہے آگے یہ سیز فائر فیل ہونے سے کیا ہوگا یہ فیل ہونے سے یہ ہوگا کہ چین کی یہ جو انفرسٹرکچر ہے اور چین کے جو لوگ ہیں ان پر حملہ کر رہا تھا ٹی ٹی بی انفیکٹ کچھ اوگیور کے مسلمز بھی ان میں جوائن کر گئے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ چین مسلمانوں کا دشمن ہے اور ہم ان پر حملہ کریں گے وہ اوگیور والے زیادہ تھے پاکستان تو اوگیور میں چین کے سٹینڈ کو بلکل کلیر سپورٹ کرتا ہے کہ چین تو کوئی وہاں غلط کر نہیں رہا بھلی اس کو وہ مسلمانوں کا رہنمہ ہو یا سیرف ڈیکلیر رہنمہ تو ہے ہی اوگیور میں کچھ غلط نہیں دیکھتا تو اوگیور والوں نے خود اپنے ہاتھ میں لے لیا وہاں سے کچھ اوگیور کے مسلمز افغانستان آئے تھے افغانستان سے وہ پاکستان کے وزیرستان پہنچ گئے اور دوسرے علاقوں میں پہنچ گئے وہاں سے وہ آپریشنز چلا رہے ہیں وہ چینیوں سے بدلہ لیتے ہیں اب چین کے اوپر جیسے وہ داسو اٹیک ہوا تھا اور دوسری جگہ اٹیک ہوئے سندھ میں ہوا اور بلوچستان میں ہر جگہ اٹیک ہو رہے ہیں تو اس میں چین دوپارہ یہ حملے چین پر شروع ہو سکتے ہیں چین کے انفرسٹریکچر پہ اور چین کے لوگوں پر تو یہ دکت بڑھائے گا چین کے آپریٹرز کی چین کی کمپنیز کی اور چائنہ کے جو دوسرے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹس ہیں ان پہ حملے ہو سکتے ہیں اور بڑھیں گے یہ ان فیکٹ اتنا چائنہ پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ ہمارے آدمیوں کی تم نے اگر نہیں کی حفاظت نہیں کی تو ہم پول آؤٹ کر جائیں گے اور کر بھی داتا چائنہ کے بینے پاکستان چل بھی نہیں سکتا چائنہ کا اتنا کرزہ ہے کہ وہ ڈیڈ ٹراب میں ابھی تو ڈیموکرسی سمیل سے باہر نکلا یہ پاکستان کے ساتھ ہوا گیا پاکستان نے جو چیز انڈیا میں اور افغانستان میں کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں پر اٹیک اتنے کرو لوگوں کو اسلام کے نام پہ بھڑکا کے اور وہاں پہ اٹیک کرا دو ان کو بہتر ہونوں کا جنت اور تمہارے لیے جگہ تمہارے لیے پیسہ یہ چیز اب ان کے ٹی ٹی پی نے انہی کو میڈیسن وہ اپنی جو مٹھائی بنائی تھی وہ انہی کو کھلا دی اور اب پاکستان گھوڑایا ہوا ہے سوچ رہا ہے کہ یہ چلے گی کیسے کھانے ہم کیسے کر پائیں گے اس کو نہیں کر پائیں گے پاکستان نہیں بچا پائے گا اس کو پھس چکا ہے پاکستان پاکستان کو پتا ہے کہ جو کون ہم نے انڈیا کے لئے کھوڑا تھا اب ہم اس میں خودیج میں گر چکے ہیں اور اس سے نکلنے کا رستہ کوئی نہیں دکھ رہا یہ سی سپائر کرنے کے بعد انہیں لگ رہا تھا کہ ہم بچ جائیں گے بچیں گے نہیں یہ سی سپائر نہیں چلے گی یہ پہلے سے سب کو پتا تھا پاکستانی آرمی کو پتا تھا انڈیا کا تو سب کو پتا ہی تھا پاکستانی آرمی کو بھی پتا تھا پاکستانی آوام کو بھی لوگوں کو بھی پتا تھا یہ امران خان اتنا کونفیڈنٹ کیوں تھے اس پہ امران خان اتنا کونفیڈنٹ اس لیے تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ میں یہ ٹی ٹی پی سے سی سپائر لے لوں ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں ہوئی ہے ہمارے خلاف کوئی آپریشن نہیں کریں گے تو ہم ٹائم بائے کر لیں گے اتنے دیر میں ہم اپنی سٹرنٹ بڑھا کے اس علاقے میں اس کو ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر لیں گے لیکن کچھ ایسی ہی چیز ٹی 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 پی بھی سوچ رہا تھا ٹی ٹی پی بھی یہ سوچ رہا تھا کہ میرے ایک سو نو پتہ تھا اسے یہ سو سے زیادہ جو اس کے لوگ ہیں یہ چھوٹیں گے نہیں وہ چھوٹیں گے نہیں پاکستان نے کسی کا سگا رہا ہے نہ ٹی ٹی پی کسی کا سگا تو اسے بھی پتہ تھا کہ چھوڑیں گے نہیں اس نے کیا کیا ایک مہینے میں مدرسوں سے اور ریکروٹمنٹ کی اور اپنی سٹرنٹ کو کئی اونا بڑھا لیا اب وہ اور ٹرانگ حملے کرے گا پاکستان پر اور جلدی آپ کو ٹی پی کسی کا سوچ رہا ہے